بہت سواغتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا ایک بار پھر حاضر ہیں نیوزیلینڈ پہ بات کریں گے جسمید بھاٹیہ جی کے ساتھ لینڈ مارک ایمیگریشن بہت پرانی کمپنی ہے اور جسمید جی کی ٹیم اور جسمید جی بیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس کو گائیڈ کر کے ویزا لینے میں مدد کر چکے ہیں چاہے ٹورسٹ ہیں چاہے سٹوڈنٹ ہیں آج بات نیوزیلینڈ کی کریں گے جسمید جی نیوزیلینڈ کی آنے والے انٹیکس کو لے کر کس طرح کا محال بن رہا ہے استیلیا کافی زیادہ تف ہو رہا ہے تو نیوزیلینڈ کو سٹوڈنٹ ایک پاتھوے کی طرف طرح بھی دیکھ رہے ہیں استیلیا کے تو نیوزیلینڈ کی آپشنز نیکس انٹیک کی کیا کیا ہے سو سی نیوزیلینڈ is right now اگر بات کریں تو نیوزیلینڈ is a small country اتنی عبادی نہیں ہے نیوزیلینڈ کی is just one crore جس کو کہتے ہیں ہم 10 million اگر بات کرنے اتنی population ہے اور پنجاب کی population بھی اگر ہم بات کریں گے 30 million ہے 30 million crore ہے سو نیوزیلینڈ ایک چھوٹا دیش ہے جہاں پہ اتنی زیادہ capacity نہیں ہے جیسے تو کینیڈا is a very very big country اگر ہم compare کرتے ہیں تو نیوزیلینڈ کی اتنی capacity نہیں ہے کہ وہ سال کے 2 لاکھ بچے لے جائے بکہ ان کی خود کی population is very very less so نیوزیلینڈ کا جو target ہے ویسے ہی بڑا چھوٹا ہے کہ ہم نے 10-20 آر بچے لے کے جانے ہے which is again a good number but نیوزیلینڈ کو جب ہم apply کرتے ہیں ہم اس کو seriously نہیں لیتے ہم کہتے ہیں کہ چلو consultant ہمارے fund شو کر دے گا کیونکہ پہلے تو offer letter آنی free of cost ہے so there is no cost for offer letter پھر اس کے بعد جو file preparation پہ سارا time لگتا ہے so file کیسے بننی ہے interview تیاری کیسے ہونی ہے کیونکہ embassy نے آپ سے نہ تو tuition fees لینی ہے نہ کوئی financial documents کے کوئی پیسے transfer ہونے ہیں نیوزیلینڈ نے so انہوں نے سارے financial documents study کرنے ہیں and نیوزیلینڈ میں اگر ایک بار refusal آ جاتی ہے تو بہت ہی tough ہوتا ہے second time visa لینا because جو نیوزیلینڈ کی refusal ہے وہ بڑی detailed ہے so ابھی تک by god's grace میں کہوں تو نیوزیلینڈ میں میرا but کہتے ہیں success rate 100% ہے چاہے ہم نے بھیجے ابھی تک پندرہ بچے ہی ہیں but پندرہ کے پندرہ کو visa لگا ہے پہلی بات تو اس کے لیے کہ ہم کسی کے fund show نہیں کرتے so پہلے اگر آپ کو نیوزیلینڈ کے لیے fund show کرنے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے تو میرے حساب سے نیوزیلینڈ میں آپ fund show بالکل نہ کروائیں because نیوزیلینڈ بالکل A to Z study کرتا ہے آپ کے documents and embassy might call also to the bank because they verify from the bank کہ آپ کے fund is genuine ہے and پھر ان funds کا جو reason ہے اگر وہ چھے مہینے سے پرانے نہیں ہیں so reason ہے وہ بہت ہی strong چاہیے so اگر وہ strong نہیں ہیں اور ایک پرسنٹ بھی آپ کی فائل میں اگر کچھ صحیح نہیں لگتا ہے انہیں تو you get straight away refusal so آپ documents پہ دھیان دیں original funds پہ دھیان دیں اور اگر آپ کے باس funds نہیں ہیں genuine تو آپ نیوزیلینڈ study visa نہ apply کریں because نیوزیلینڈ study visa ملتا ہی funds پہ ہے پر جو جیسے آپ نے پچھلے شوز میں بھی کہا تھا کہ اگر student کے پاس loan ہے تو وہ fresh loan کام کرتا ہے education loan is بالکل acceptable but education loan میں سے آپ کی فیز جائے گی کیونکہ ایسا بھی میرے پاس recently case آیا جس نے education loan بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کرایا تھا اس نے صرف visa لینے کے لیے کرایا تھا اور جب اس کا approval آ گیا جب اسے بولا گیا کہ آپ فیز بھریں تو education loan میں سے اس نے فیز نہیں بھری اور اس کا visa cancel کر دیا گیا سو پلکو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں آپ ضرور خیال رکھیں سبود آپ نے education loan کرا لیا 30 لاکھ روپے کا جو آپ کے پہلے سال کی فیز ہے after AIP approval in principle اس کو میں AIP بولتے ہیں سو نیوزیلنڈ میں AIP آتا ہے بیسی آپ کو mail کرتے ہیں کہ your visa is approved now go ahead send me your fee receipt and go ahead send me اگر آپ نے FTS میں apply کیا کہ send me your living cost fee receipt سو جو پیسے وہ FTS کے ہیں اور جو آپ کی fee ہے وہ آپ کی education loan میں سے جائے گی and they will ask for a proof کیا آپ نے جو education loan پہ کیا تھا یا جو آپ نے fund show کیے تھے اس میں سے آپ کی fees جائے گی and then you are okay to go then you will get final approval پہلے آئے گا AIP پھر آپ بھریں گے fees اور fee receipts آپ بیسی کو بھیجیں گے email کریں گے then you are okay to go for new zealand so right now see new zealand پہلے ہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ new zealand اتنے visa کیوں نہیں دیتا ہے اور new zealand فنڈ پہ اتنی ویریفیکیشن کیوں کرتا ہے پہلے آسٹری اتنے سمال کنٹری ان کے پاس اتنے فنڈس نہیں ہیں کی آپ پبلک فنڈس کو یوز کر سکیں so اس لیے new zealand is strict on the فنڈس same goes for australia also australia کی بھی اگر population بولیں تو دو کروڑا ہے صرف دو کروڑ and جو population that is on the کیا کہتے ہیں seaside سارے جو beaches کے cities سارے melbourne sydney brisbane سب سی سائیڈ سینٹر میں australia کے اور صرف minerals ہے there is no development so اگر اس کو دیکھتے ہوئے australia is very high on minerals اور اگر students کی بات کریں تو اتنا student ویزا پہ australia کا دھیان اسی لیے تھوڑا کم ہے they are not they don't want to take lakhs of students so same goes for new zealand so student new zealand apply کرنے کے لیے آپ کو زورت ہے expert کی so landmark امیگریشن ہے ایکسپرٹ so آپ landmark امیگریشن کو contact کر سکتے بلکل ٹھیک ہے so next انٹیکس کی بات بھی جسمی جی نے ہمارے ساتھ کی ہے کہ جنوری اور فیبرری انٹیکس میں students فوکس رکھ سکتے ہیں so بڑی امپورٹن انفرمیشن جسمی جی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے آپ ساری چیزوں کا دھیان رکھیں 90413 90412 پہ آپ کال کر سکتے thank you so much thank you so